دیپو اتصف کا دیوے کارکرم مکھی منتری یوگی آدھتنات نے دوہزار سترہ میں شروع کیا تھا اس دیپو اتصف میں پہلی بار پرثان منتری نریندر موڈی بھی سملت ہوئے لیکن دیپو اتصف میں آنے سے پہلے پی ایم موڈی جب ایوہدیہ پہنچے تو انہوں نے رام لیلا کی درشن کی آج ایوہدیہ تمکتی ہے آج ایوہدیہ کا ویبھاو انترک سے بھی نظر آ جاتا ہے شریرام کی جن پھومی ایوہدیہ آج آستھا کی روشنی میں سرابور دکھتی ہے آج کے ایوہدیہ کی ایک جھلک ہے نینا بھی رام سوچئے تریتا یوگ میں گیا ہی ویبھاو ہوگا اس دھرہ کا جہاں خود پدھارے ہوں گے شریرام بھاگوان شریرام کی بھکتی اور سنکلپ کی شکتی نے بھارت بھومی پر وہ سمبھاو کر دکھایا ہے جس کی امید کم دکھتی تھی ایوہدیہ جو بھومی ہندوستان کی سراتن پرمپرا آستھا بھکتی شدھا ویسواست اور بریادہ کا سروت رہی ہے وہ ماتی جہاں کبھی پربیویام پدھارے تھے اس پاون بھومی کو بھولایا جا رہا تھا سریو وہی تھی شریرام کی پیڑی وہی تھی سریو تھٹ پر بھاوی بھون وہی تھی شدھا وہی بھکتی وہی لیکن سیاست کا سنکلپ بڑا کمسور تھا جس رام کے آگمن پر اوہد کبھی دیوں سے روشن ہوا ہوگا اس ایوہدیہ میں ہی ووٹ کی سیاست نے اپنے حصے پر اندھیرہ چن لیا تھا یہ ایوہدیہ جہاں اج پرانی عوض کے ویوہب کی پرچھائی جھلکتی ہے وہ کبھی دکیا نوسی سیاست کے گرد تلے دھول دھوسریت نظر آتی تھی سریو کی کل کل کرتی جلدھارا اپنے اتحاس کے ویوہب کے سامنے ورتمان کی حالت دیکھ کر افسوس کرتی تھی آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایوہدیہ میں کتنی بے دردی اور بے شرمی کے ساتھ سامپردائک سیاست ہوا کرتی تھی آج اسی ایوہدیہ میں سنسکار کے سنسکرتی کے سوہارد کے دیپ جل لیں اور جب سنسکار سوہارد اور سنسکرتی کے دیپ جلیں گے تو پورا دیش اس سے روشن ہوگا پورے دیش میں یہ سنسکار اور ہمارے سمریدھی اور سوہارد کا جو ہے وہ روشنی پہنچے گی ایوہدیہ کے نام اور شرم کی پہچان والے ہندوستان راشت کی سنسکرتی پرمپرا اور پروتیوہار کو لے کر کرانتیکاری بدلاغ تب شروع ہوا تھا جب اتحاس پردیش میں یوگی آدی تنات کی سرکار آئی تھی ورش 2017 میں پہلی بار اتحاس پردیش کے مکہ منتری یوگی آدی تنات نے شرم کے پاون بھومی ایوڈیا میں بھاو دیپوٹسک کی شروع سریو کے اسی تٹ پر پہلی بار ایک لاکھ 87 ہزار دیپوں کی روشنی چگمگا اٹھی شرم کی پاون دھرا میں رام کتھا کی جھانکیاں دکھی دی ایوڈیا میں ناجانی کتنی صدیوں کے بعد ایسا اپسل ہوا تھا سامپردائٹہ کی بدبو سے امتی سیاست کو پہلی بار شدھا بھکتی کے سگند کا حساس ہوا تھا پھر تو سال تر سال ایوڈیا میں شرم راموت سب کی بھگتہ پڑھتی چلی گئی دوہزار سترہ میں جس سریو کے کنارے ایک لاکھ 87 ہزار دیے جلے تھے وہ سریو تٹ دوہزار اٹھارہ میں تین لاکھ دس ہزار دیوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا شرم کی پاون بھومی پر آس تھا کا ویبھاو دوبارہ سے دمکنے لگا تو اس کی روشنی دنیا بھر تک پھیلنے لگی اور اثر ہوا کی ایوڈیا سے ونش کا رشتہ رکھنے والی دکشن کوریا کی پرثم مہیلا اوہدھام پہنچ گئی ورش دوہزار اٹھارہ میں ایوڈیا کے سریو تٹ پر پانچ لاکھ دیے جلائے گئے تو کورونا کے اندھکار کال میں بھی سریو کا یہ کنارہ پانچ لاکھ کیاون ہزار دیوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا اس کے بعد دوہزار اکیس میں اسی سریو کے کنارے پارہ لاکھ دیوں کی روشنی دمک رہی تھی اور ایوڈیا کا دیپوٹساو پوری دنیا کا انوٹھا اوتساو کی شکل لینے لگا تھا جہاں ایک ساتھ لاکھوں دیوں میں شردھا کے اندھن اور بھکتی کی باتی سے آسٹھا کی روشنی پھیل رہی ہے ایوڈیا سے شویتا سنگھ انجنا امکشیپ سمرج شیوازتیو اشوک سنگھل اور ابھی شیط مشرا کے ساتھ آج تک بھی رو